بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم بیکنگ پوڈر ڈالیں گے اور آئل ڈالیں گے چنینے سے پہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھ لیے ایک کلو دوکے لیا تھا میں نے اس کو ملے پانچ بٹ تک بال کرنے کے لیے رکھتیا تھا اس کے اندر میں ڈال دوں گی چینی آدھا کب جو ہم نے لی ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو ڈال کر اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو میڈیا مات پہ پٹنے کے لیے چھوڑ دوں گی ہم نے رسپلائی بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کب جو دھوٹ لیا تھا وہ ہم باول میں نکالیں گے باول میں میں نے ایک کب دھوٹ نکال لیا ہے اسی کے اندر جائے گا ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر پھر جائے گا اب میں ڈال دوں گی ایک ٹی بل سپور اس میں اوئل اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی ہم نے میس کر دیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے اندر ڈال کے اس کو دودھوں میں گون لوں گی اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا اندر ڈال کے اس کو میں نے گون لیا ہے اس کو میں پانچ مٹ کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں پانچ مٹ کے بعد میں اس کو ہاتھ کی بدس سے اس طرح رسپلائی کا شیب دوں گی آپ لمبا شیب بھی دے سکتے ہیں جسا آپ کا دل کا ریاب اس طرح بھی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے میں دوں گی اگر ہاتھ میں یہ چپک رہا ہو تو ہم تھوڑا سا اوئل لگا لیں گے ہاتھ میں یہ دیکھیں اوئل لگا لیں گے اوئل لگا کے تھوڑا تھوڑا یہ بٹھ لے کر اسی طرح ہم بنا لیں گے اسی طرح دیکھیں میں نے سارا بنا لیا ہے پندرہ رسپلائی ریڈی ہو گئی ہے اب آج جاتے ہیں دودھ کی طرح یہ دیکھیں دودھ میں نے میڈیم آنچ پر رکھ دیا تھا دودھ کی کونٹیٹی آدھی بھی ہو گئی ہے کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب میں اس کندر ایک ایک کر کے رسپلائی ڈالوں گی لیکن آپ یاد رکھئے گا کہ میڈیم آنچ نہیں ہونی چاہیے پھل آنچ پر ہم رسپلائی کو ڈالے کے اور اس کے اندر کوئی چپچہ لے ہی چلائی ہے اسی طرح میں ساری ڈال دوں گی رسپلائی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جاتے ہی تھوڑی تھوڑا سائز بڑھ رہا ہے اس کا یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے ہیں ہمیں چپچہ نہیں چلایا صرف ہمیں کھلے پین میں اس کو بنانا ہے اور اسی طرح ہم پین کو ہلاتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں میں اس کو ڈھک کر پات پٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اندر تک اچھی طریقے سے پک جائے اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلکل پھل چکی ہے اور بہت اندر تک پک چکی ہے اب میں سارف کر کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا فائنل لوک بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں میں توڑ کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی سافٹ بنی ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی پہ اللہ حافظ ملتا ہے موسیقی